اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا آخر مقدم ہے کئی ساری خبروں میں کبھی کبھی سچائی چھپ جاتی ہے بھارت گھوٹالوں کا دیش بن چکا ہے کچھ ایک ہزار روپے نہ چکانے پر بینکوں کے جانب سے سخت کاروائی کی جاتی ہے اگر موٹر سائیکل کا ہفتہ ہی نہ ادا کیا جائے تو موٹر سائیکل کو ہی ضبط کر لیا جاتا ہے کسانوں کے پیچھے اسی طرح سے پڑ جاتے ہیں بچارہ غریب کسان خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے پر امیر بینکوں کو ڈبا کر اور امیر بن جاتا ہے اب تو جب سے موڈی حکومت اختدار پر ہے ایک طرح سے بڑے کاروباریوں کا سیزن ہی جاری ہے کہہ لیجئے بھارت میں ہندو مسلم گائے گاب اور پاکستان شاہنواغ اور آبک کرونا اصل مدے سے ہٹانے کے لیے کافی ہیں لہٰذا اس بینک کو ڈبا کر بھارت کے امیر تاجر کاروباری انیل امبانی جو ہمارے پردھان منتری کے بہت ہی قریب ہیں مزے میں ہے نا صرف بھارت بل کی دوسرے ملکوں میں بھی جناب انیل امبانی نے سلیکے سے چونہ لگایا ہے بھارت میں تو کسی بھی بڑے کاروباری پر سوال کرنا ہی جرم بنتا جا رہا ہے گناہ بنتا جا رہا ہے کیونکہ وہ لوگ امیر شاہ اور نرندر موڈی کے خاص ہوتے ہیں بھارت کے ٹیلیکوم کمپنی بی ایس اینل کے بجائے امبانی کی جیو کے لیے خود اشتہار کرتے ہیں مطلب کس قدر ان کے خاص ہیں ویجائی ملیان نے تو سترہ بینکوں کو نو ہزار کروڑ کا چونہ لگایا ہے اور بھاگانے سے پہلے بھاج پاکائی دارون جیٹلی سی بھی ملاقات کرنے کے بات کہیں جارے ہیں میخل چوکشی جس نے چودہ ہزار کروڑ کا گھوٹالہ کیا پنجاب نیشنل بینک کے نیرموڈی جو میخل چوکشی کے چاچا تھے ہزاروں کروڑ کا گھوٹالہ کر بھارت سے فرار ہوئے کہا یہاں بھی جا رہا ہے کہ بھاجپا حکومت کو سینکڑوں روپیے صرف بھارت سے بھگانے کے لیے دے گئے ویسے بھی راشترباد کی آڑ میں آپ اس دیش میں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ سوال نہ پوچھیں اس لئے آپ کو کبھی بالا کوٹ فلواما بھی دیا جاتا ہے آپ اگر ستہ سے سوال پوچھو گے تو دیش درو ہی کہلاؤ گے یا آپ کو ملک سے محبت کی دلیل دینی پڑے گی ہمارے وزیر اعظم نے تو صرف ساٹھ دن مانگے تھے تاکہ دیش کو پھر سے سونے کی چڑیاں بنانے والے تھے کالادھن جو بھارت کے کاروباریاں نے ویدیش کے بینکوں میں رکھا اس واپس بھارت کے بینکوں میں لاکر بھارت کے ہر شہریف کے اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ بھی دینے والے تھے بھولی والی جنتہ نے اس پر بھروسہ کیا انہیں جتایا پھر جو پیسہ ماسوم عوام کا بینکوں میں تھا اسے ہی ویدیش بھیجا گیا ایک لمبی فیرست ہے جنہیں پیسوں کے ساتھ ویدیش بھیجا گیا بیچاری جنتہ آج بھی پندرہ لاکھ کا انتظار کر رہی ہے دیش بھکتی اور راشتہ واد کی آڑ میں کیسے بے کوب بنا جاتا ہے اس سے بڑی مثال آپ کو کئی پر بھی نظر نہیں آئے گی بھارت کی جنتہ کا ایک ایک روپیہ گھوٹالوں کے ذریعے ویدیش میں بھیجا جاتا ہے اور انہیں پیسوں سے حکومت بنانے کے لئے سنسط بھی تو خریدے جاتے ہیں کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے جت کر آتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے ساتھ بکھنے کے لئے بازار میں کھڑا ہو جاتا ہے اس دیش میں یہی چل رہا ہے کرناٹک میں یہی ہوا اب مدی پردیش مہاراشتر میں بھی یہی ہونے جا رہا ہے تمام جنتہ تماشاں دیکھتی رہتی ہے پھر چناؤ آتے ہیں یا تو پھر دھرم کے نام پر بے کوب بنایا جاتا ہے یا پیسے سے خرید لیے جاتے ہیں ایک بار یس بینک کا گھوٹالہ اسی طرح پیشارہ کرتا نظر آ رہا ہے بھاجپا کے ہی کریٹ سو مہیا نے ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ انی لامبانی گروپ نے بارہ ہزار آٹھ سو کروڑ کا کرز آنا نہیں کیا ہے تو بھاجپا کے ہی سبح چنگر ہے جن کی کمپنی اے سیل گروپ نے آٹھ ہزار کروڑ کا چونہ لگا ہے اسی طرح تین چینی بینکوں کو بھی انی لامبانی نے ڈبایا ہے انڈسٹریل اینڈ کمرچل بینک آف چائنہ لیمٹیڈ چائنہ ڈیولپمنٹ بینک اور ایکسپورٹ ایمپورٹ بینک آف چائنہ جنہ پانچ ہزار کروڑ سے بھی زیادہ رقم آدھا نہ کرنے پر ریلائنس کمیونکیشن پر مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے لیکن انی لامبانی نے اپنے آپ کو دیوالہ ثابیت کر دیا ہے مزدور کسان سڑک پر ٹھیلہ لگانے والے چھوٹے کرانہ دکان والے چھوٹے کاراباری ان کے ایک آدھ ہزار روپے کرز نہ آدھا ہونے پر جیل تک بھیج دیا جاتا ہے پر ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی کیونکہ ان کا رسوک وزیراعظم تک ہوتا ہے سپتہ داری پارٹی سے ہوتا ہے یا سیاسی رتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پلس کی وردی بھی یہاں پر چھوٹی پڑ جاتی ہے کانگریس صدر راحل گاندی نے اسی بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ اب تک جو بھارت کے پچاس ڈیپورٹر سے ان کے نام کیا ہے ظاہر ہے سبھی سکتہ داری پارٹی سے ہے یا ان کے حمایتی ہے لیکن جھوٹ بولنا ہی جن کی فطرت ہو وہاں سچائی کی کیا امید کر سکتے اس سے پہلے ہر بات کے لیے نیرو کو ذمہ داری جاتا تھا یا کانگریس پارٹی کو ذمہ داری جاتا تھا اب دیش کی فائنانس منیشٹر کہتی ہے کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس سے پہلے بھی انہی فائنانس منیشٹر نے عجیب و غریب جوابات دیا ہے اگر آپ سوال پوچھو گے کہ پیاز مہنگی کیوں ہے تو یہ حقائطی ہے کہ میں تو پیاز ہی نہیں کھاتی دیش کی گرتی عرط ویبستہ پر تو بھاشپا کے سینئر لیڈر نے یہاں تک جواب دیا تھا کہ جب فلمیں کروڑوں کا کاربار کر رہی ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ایکانومی گر رہی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ عالمی سطح پر کروڑ تیل کے دام پانی کے برابر ہوئے ہیں جب سے یہ کورونا وائرس کا جو ایک ہنگامہ چڑھا ہوا ہے اس کا کہہ جاری ہے پیٹرول کے دام بھی گرتے جا رہے ہیں کروڑ آئل کے لیکن بجائے بھارت میں پیٹرول ڈیزل کے دام گھٹانے کے یہاں پر اور بڑا دیے جاتے ہیں اور سیس تین روپے بڑا دیا جاتے ہیں اسے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ہر ظلم خاموشی سے سہنے کے آدھی ہو چکے سی این ارسی کے بعد آپ کو ٹی وی پر صرف کورونا وائرس کی ہی تو خبریں دیکھنے سننے میں ملتی ہیں جو حکومت چاہتی ہے وہی آپ کو دیکھنا پڑے گا اور وہی سننا پڑے گا کیونکہ اس دیش کے حکمرانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہاں گونگے بہرے رہتے ہیں اور انہیں جو چاہے دکھا سکتے ہیں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی